سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر وزرہ کے متنازہ بیانات کے معاملے پر وزیر آزم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا اندرونی لڑائیوں کے تاثر کے دفاع کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری مزید ساٹھ افراد ہلاک متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھبیس ہو گئی شہر قائد میں لوٹ شیڈنگ میں اضافہ شہریوں کی جانب سکے الیکٹرک کے خلاف اتجاج کیا گیا پاکستانی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے سنتیا رچی نے بلاول بھٹو سے سوال کیا ہے کہ ان کی آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے پائلٹ کی توجہ جہاز سمالنے کی بجائے کرونا وائرس پر تھی قرآن سرور خان نے پی آئیے تیارہ حادثی کی عبوری ریپورٹ قومی سمبلی میں پیش کر دی وزیر آدم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی حضرہ کے بیانات پر پارٹی ترجمانوں کے شدید خطشات سامنے آئے ہیں وزیر آدم ترجمانوں کو اعتماد میں بھی لیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیرہ کے متنازع بیانات کے معاملے پر وزیر آدم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا اندرونی لڑائیوں کے تاثر کے دفاع کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی ذرائع کے مطابق پنجاب کے پی کے سے بھی ترجمان لنک کے ذریعے شرکت کریں گے پارٹی کے اندرونی لڑائیوں سے متعلق میڈیا پر پی ٹی آئی نمائندوں سے سوالات اور اجلاس میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر باتشیت ہوگی وزیر آدم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد ملیں گے اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی وزیر آدم پارٹی ترجمانوں کے شدید خدشات وزیر آدم ترجمانوں کو اعتماد ملیں گے اجلاس میں ملکی سیاسی موشی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وزیر آدم پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کو پارٹی پالیسی سے متعلق گائیڈ لائنز دیں گے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں 23,380 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک مجموعی طور پر 11,50,141 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وارس کے 3,892 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,88,926 ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں 23,380 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک مجموعی طور پر 11,50,141 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ایک روز میں کرونا کے مزید 60 افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد مجموعی امواد 3,755 ہو گئیں جبکہ 77,754 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں سن میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں مصدگا کیسز کی تعداد 72,656 ہے پنجاب میں 79,656 خیبر پختونخواہ میں 23,388 بلوچستان میں 9,634 اسلام آباد میں 11,483 گلگت میں 13,37 جبکہ آزاد کشمین میں کرونا کے مصدگا کیسز کی تعداد 892 ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا وارث سے سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا جہاں 1516 افراد اس وبا سے لکمہ اجل بن چکے ہیں سن میں 1124, خیبر پختونخواہ میں 855, بلوچستان میں 106, سام آباد میں 108, گلگت بلوچستان میں 23 اور آزاد کشمین میں 23 افراد کرونا وارث سے جان بھاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے پولیس افسرڈ ڈاکٹر ہینا کا کہنا تھا وہ کسٹڈی بھی ہمارے ساتھی کہاں لوک اپ میں ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ اس کی احتیاط کرتے ہیں اور تمام جو احتیاطی تطویر ہیں ہم کو بلوے کارڈ آتے ہیں میں نے اپنے تھانے کے باہر تو ایک ہینڈ واش سسٹل بھی لگوائے آئے اور جو بھی آتا ہے کمپلیننٹ آتا ہے یا کوئی لوک اپ کسٹڈی آتی ہے تو ہم پہلے وہاں کے ہینڈ واش کرواتے ہیں دن ہم ان کو اندر کرتے ہیں کہ آپ اب آ جائے گے کراچی میں شہرہ قائدین پر کئی الیکٹرک کے دفتر کے باہر علاقہ مقینوں نے شدید احتجاج کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پی ای سی ایچ ایس کے علاقے میں بجلی کی کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں نے کئی الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور دھرنا دے دیا کراچی میں شہرہ قائدین پر کئی الیکٹرک کے دفتر کے باہر علاقہ مقینوں نے شدید احتجاج کیا مزاہرین نے کئی الیکٹرک کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تاہم پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئے اور مشتل افراد کو اندر جانے سے روک دیا مزاہرین نے شہرہ قائدین پر دھرنا دے دیا جس کے نتیجے میں ٹرافک جام ہو گیا علاقہ مقینوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ لوڈ شیڈنگ نامنظور کے نارے لگا رہے تھے سنہائی کورٹ میں امریکی جیل میں مقید پاکستانی خاتون ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس عمر سیال نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا کیس عالمی معاملہ ہے سنہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سنہائی کورٹ میں امریکی جیل میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس عمر سیال نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا کیس عالمی معاملہ ہے سنہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی دوران سماعت ڈاکٹر آفیا صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزی صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ آفیا صدیقی کی واپسی کے لیے وفاقی حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی جسٹس عمر سیال نے ان سے استفسار کیا کہ سنہائی کورٹ کے حکم پر امریکہ میں کیسے عمل درامت ہو سکتا ہے ڈاکٹر فوزی صدیقی نے کہا کہ امریکہ میں آفیا صدیقی مر بھی گئیں تو ان کی لاش بھی نہیں دیں گے جسٹس عمر سیال نے پھر استفسار کیا کہ کیا سنہائی کورٹ امریکی صدر ٹرمپ کو حکم دے کر جیلوں سے ملزمان کو رہا کریں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا کیس عالمی معاملہ ہے سنہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی عدالت جذبات پر نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جسٹس عمر سیال کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیس کو موسم گرمہ کی تاتلات کے بعد ہی سنایا جوائے گا ڈاکٹر فوزی صدیقی نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کا کیس سترہ سال سے لٹکایا جا رہا ہے عدالت آلیہ نے درخواست کی مزید سمات غیر مینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں ازارے خیال کرتے ہوئے کہا تیارے کے پائلٹس سبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے پائلٹس نے دورانے پرواز کسی قسم کی تیکنیکی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پی آئی اے تیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئے غلام سرور نے کہا حادثے کی ذمہ داری کریو کیبن اور ائر ٹرافک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے ذمہ دار اعتصاب سے بچ نہیں پائیں گے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا تیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے پائلٹس نے دورانے پرواز کسی قسم کی تکنیکی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق تیارہ پرواز کے لیے سو فیصد فٹ تھا جہاز لینڈنگ کے وقت سانت ہزار دو سو بیس فٹ کی بلندی پر تھا کنٹرولر نے تین بار پائلٹ کی توجہ انچائی کی جانب دلوائی یہ ریکارڈر پر ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گئر کھولے گئے کنٹرولر نے تین دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مفضول کروائی کہ اس کی انچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور ایک چکر اور لگا کے آئیں لیکن اس کے بوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ادایات کو نظر انداز کی غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ یہاں پر چھے چھے سال تیارہ حادثوں کی رپورٹس پیش نہیں کی جاتی انشاءاللہ جس طرح موری رپورٹ پیش کر رہے ہیں مکمل رپورٹ بھی ایمان میں پیش کریں گے کراچی تیارہ حادثے پر انکوائری شفاف طریقے سے جاری ہے انکوائری ہو رہی ہے اور یہ اس کی اب بوری رپورٹ ہے مکمل رپورٹ یہاں تو چھے چھے سال رپورٹس مکمل نہیں آسکتے لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس موضد ایوان کے سامنے بھی کمیٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کمیٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اب بوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی نے کہا ہے کہ مجھے پاکستانی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے بینظیر بھٹو سے متعلق میری ٹوئٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کا کہنا ہے کہ پولس اور ایف آئی اے کی غیر جانب دارانہ انکواری قابل تحسین ہے مکمل تعاون کروں گی اسلام آباد کی زلہ کے چہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی نے کہا کہ مجھے پاکستانی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے بینظیر بھٹو سے متعلق میری ٹوئٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا سنتھیا ڈی ریچی نے کہا کہ بینظیر پاکستان کی پہلی وزیر آزم اور ملک کے لیے فخر کا باعث ہیں پی 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 کی پہچان جمہوریت پسند لبرالزم اور خواتین کے حقوق کی محافظ جماعت کے طور پر ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مضمت کیوں نہیں کی میری آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے سنتھیا ڈی ریچی نے مزید کہا کہ حکومت ان معاملات پر کیوں خاموش ہے